پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیہ مندی ہاؤس نیر محمدیہ شورما خادرباغ نانلنگر حیدرباد پنچ مہل زلے میں کیمیکل فیکٹری میں دھماکہ ہونے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے پولیس نے گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا ہے اتنا ہی نہیں دو لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے پندرہ لوگوں سے زیادہ لوگ گھائل ہونے کی جانکاری مل رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھائلوں کی حالت کافی سیریاس ہے معاملی کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے جاند شروع کر دی تھی جانکاری کے مطابق پنچ مہل زلے میں گجرات فلورو کیمیکل فیکٹری ہے جس میں تھرسڈے صبح زوردار دھماکہ ہوئے اس حادثے کے چلتے فیکٹری میں موجود دو لوگوں کی موت ہوئی وہی پندرہ لوگ گھائل ہوئے سبھی کو اسپطال میں بھرتی کرایا گیا پنچ مہل پولیس کے مطابق معاملی کی جانکاری ملتے ہی رات اور بچاف کے جو پروگرامز ہیں وہ شروع کر دی گئے دھماکی کے واسط نے تیز تھی کہ کئی کلومیٹر تک سنائی دی فلال حادثے کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے پنچ مہل کی پولیس عدیقش لینہ پاٹیل نے بتایا کہ حادثہ صبح دس بجے ہوئے اس دوران پلانٹ میں آگ لگ گئی تھی جس سے پندرہ کاریگر کھائل ہو گئے تھے فلال کاریگروں کو الگ الگ اسپطال میں بھرتی کرایا گیا حادثے پر پھسے باقی لوگوں کی تلاش کی جاری فلال آگ پر قابو پا لیا گیا ہے وہی بات اگر مرڈر میسٹری شینہ بورا کی کرنا تو شینہ بورا مرڈر کیس میں جیل میں بند مکھی آروپی اندرانی مکھر جی کا دعویٰ کہ ان کی بیٹی زندہ ہے اور سی بی آئی کشمیر میں ان کو ڈھونڈ سکتی ہے شینہ بورا ہتیا کارنٹ کے الزام میں جیل میں بند ان کی ماں اندرانی مکھر جی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بیٹی شینہ بورا زندہ ہے اندرانی مکھر جی نے سی بی آئی کو لیٹر لکھ کے تلاش کرنے کی مانگ کر یہ شینہ بورا ہتیا کارنٹ میں ایک بل پھر سے چوکانے والا کھلاسہ سامنے آیا سال 2012 میں اپنی بیٹی شینہ بورا کے قتلے کے الزام میں جیل میں اندرانی مکھر جی نے جیل سے کینڈری جانچ ایجنسی کو لیٹر لکھا ہے لیٹر میں اندرانی نے دعویٰ کیا ہے کہ شینہ بورا زندہ ہے اور سی بی آئی کو اسے ڈونڈنا چاہیے مکھر جی نے اپنے لیٹر میں یہ بھی بتایا کہ شینہ بورا کشمیر میں موجود ہے ریپورٹس کے مطابق میڈیا کاریکاری شینہ بورے ہتکارنٹ کے آروپی اندرانی مکھر جی نے سی بی آئی کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ بے قصور ہیں وہی اندرانی کے وکیل نے اس پورے معاملے میں کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا اندرانی کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیٹر سیدھا سی بی آئی کو لکھا ہے جس کی وجہ سے انہیں نہیں پتا کہ اس لیٹر میں کن کن باتوں کا کیسے ذکر کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب جیل جائیں گے تب اندرانی سے اس معاملے کی جانکاری جھٹا پائیں گے اس بیت سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے اپریل دوزار بارہ میں مہاراجٹر کے رائے گار کے جنگل میں آخر کس کی لاش ملی تھی جسے سی بی آئی نے بھی شینا بورا کے شب ہونے کی کنفرمیشن دی تھی جیل میں مند عورت کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو کہہ پانا مشکل ہے لیکن اندرانی مکھر جی ان کے لیٹر نے جاج ایجنسیوں کی پڑتال پر سوال کھڑے کر دی اگر سی بی آئی دوزار بارہ میں شینا بورا کو مرا ہوا ثابت کر چکی ہے تو پھر کشمیر میں کون لڑکی ہے اور رائے گار کے جنگل میں ملنے والی لاش کس کی تھی یہ مرڈر میسٹری آگے بڑھتی چلی جائے گی بھائی بات اگر ممتہ بینر جی اگر ہے تو ممتہ بینر جی نے بی جی پی کو ہرانے کا دعویٰ کیا انہوں نے بولا کہ دوہزار بینر میں کھیلا ہو بھی ان کا پریس ریویو آ رہا ہے پشم بانگار کی مکہ منتری ممتہ بینر جی نے دوہزار بینر جی نے دوہزار بینر جی میں ایک ریالی کے دوران انہوں نے کہا کہ ویدان سمجھ چناف کے دوران ہم نے بی جی پی کا چناف عبیان دیکھا ہے ہر کوئی اس سے ڈرہ ہوا تھا لیکن راجے کے لوگوں نے انہیں ہرا دیا بنگار سمودہ ہے سوہارد کی جگہ ہے بنگار جو آج سوچتا ہے بھارت کل وہی سوچتا ہے ہم بی جی پی کو اگلے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناف میں ہرا دیں گے بی جی پی کے ساتھ وہی ہوگا جو راجے کی ویدان سبا چناف میں ہوا تھا وہی بات اگر سوٹر کی کریں تو کیمنٹ نے منظوری دی ہے کہ عورتوں کی شادی کی عمر 18 سے بڑھ کر اب 21 کرنے کا پرستاف رکھا گیا ہے سوٹروں نے یعنی سورسز نے بتایا کہ دیش میں عورتوں کی شادی کرنے کی عمر 18 سے بڑھا کر 21 کرنے کا پرستاف کینڈری کیمنٹ میں منظوری دے دی گئی ہے اس کے لیے سرکار موجودہ قانونوں کو عدلاب بھی کرے گی بتا دیں کہ سب سے پہلے پی ایم نریندر موڈی نے پچھلے سال 15 اگس پر لال قلی سے اپنے سمبوتن میں اس کا علیک کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹیوں کو کپوشنٹ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی شادی صحیح وقت پر ہونی چاہیے اب یہ پرشو کی شادی 21 عمرے کی اور مہیلہ کی 18 سرکار نے اسے مورت روپ سے بال بیوار ندیش قانون سپیشل میریج ایکٹ اور ہندو میریج ایکٹ میں سندوشن لائے گا ایسے میں 21 سال کرنے کے پرستا کو کیجری کیابنٹ نے منظوری دی دی ہے سورس نے بتایا کہ ویڈنیش جی کو کیابنٹ کی بیٹھک میں اس پر فیصلہ ہوا ہے اس کے لیے سرکار موجودہ کانونوں کا سنگھوشن لے کر آئے گی نیتی آیوگ میں جایا جیٹلی کی ٹاسک فورس نے اس کی سفارش کی تھی وی کے پول بھی اس ٹاسک فورس کے سدستے ہیں ان کے علاوہ سواستے اور پریوار کلیانٹ مہیلہ اور بالوکاس سکول شکشہ اور ساکشر مشن بھی اس ویبہ کے سچیف ٹاسک سے جڑے ہوئے اس کا گٹن پچھلے سال جون میں کیا گیا اور پچھلے سال دسمبر میں ہی اس نے اپنی ریپورٹ دی تھی ٹاسک فورس کا کہنا ہے کہ پہلے بچہ کا جنم دیتے اس کی عمر 21 سال کی ہونی چاہیے ویبہ میں دیری کے پریواروں اور مہیلہ اور بچوں کو سواست دور پر 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 بہتا ہے سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل کو مانتہ دینے کے لیے تیار ہیں لیکن 2002 کے پرستاف کو اسے ماننا ہوگا ورلڈ ویڈیا میں پچھلے سال یہ خبریں آ رہی تھیں کہ گلف کنٹریز کی سب سے بڑی طاقت سعودی عرب جلد اسرائیل کو مانتہ دے سکتا ہے اب یون میں سعودی پر پرمننٹ ریپریزنٹیٹیو عبداللہ المعالمین نے صاف طور پر اس کا ذکر کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ تیرہ سال پرانے عرب پرستاف کی شرطیں بھی جوڑ دی ہیں عبداللہ المعالمین نے عرب نیوز کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ رشتے سمانے کرنے اور اس کو امپورٹنس دینے پر سوال پوچھے گئے اس پر عبداللہ نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں ریاد بھی شانتی چاہتا ہے لیکن اس کے لیے اسرائیل کو ان سبھی شیطروں سے اپنا قبضہ ہٹانو گا جو اس نے انیس سو سرسٹھ کی جنگ کے دوران کی ہیں فلسطین کو ایک آزاد ملک ماننا ہوگا اور یروش علم کی اس کی راجدھانی ماننے گا انہوں نے آگے کہا کہ ہمیں یہ شرط دوہزار دو میں تحقیم تھی اور اس میں سبھی دیشوں کی سہمتی ہے سعودی عرب آج بھی ان پر قائم ہے اگر پاک میڈیا پر ڈرائگن کے قبضے کی کریں تو چین نے پاکستان میں کئی ویب سائٹ اور چینل شروع کر دیئے پروپیگنڈا کے لیے انہوں نے یہ گروپ بنایا ہے چین نے امران خان سرکار کے ساتھ مل کر اب پاکستان کے میڈیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اس کے لیے چین پاکستان میڈیا کوریڈور بنایا گیا اس کے ذریعے چین کی کوشش پاکستان اور دنیا میں اپنی ایمیج بہتر کرنا ہے اس کا استعمال وہ ویسٹر میڈیا کے خلاف بھی کرنا چاہتا ہے ایک میڈیا ریپورٹ میں اس کا خلاصہ ہوا ہے اس ریپورٹ میں چین کی سازش کا خلاصہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ بلوچستان کے گوازر سمیت کئی شہروں میں بیس دن سے ہزاروں لوگ روز چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے خلاف پروٹیس کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے اس کی کوریڈج دے رہا ہے چین کی اس خلاصہ امریکی ایک بار واشنگٹن ٹائمز نے کیا ریپورٹ کے مطابق چین کی کوشش یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پورے میڈیا پر خبزہ کر لے اس کے لئے ستمبر میں اس نے امران سہان سرکار کے ساتھ چائنہ پاکستان میڈیا کوریڈور گروپ بنایا تھا چین کی پہلی کوشش پاکستان کے لوکل میڈیا پر خبزہ کر کے اپنی ایمیج بہتر کرنا ہے امران سرکار کی سرکار ملک میں مہنگائی ویدیش کی قرض اور بیرزگاری سے پریشان ہے لہٰذا وہ بھی جین کا ساتھ دے رہی ہیں پاکستان کے تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سچ نیوز ڈاکٹر فرحانہ اس پولی کلینک ڈائیگنوشٹک میٹرنیٹی اینڈ سکیننگ سینٹر بے ڈاکٹر فرانہ الجابری کئی خسم کے مختلف سکینز ریزنیبل اور افیڈیبل ریٹس میں پرانے شہر کی خواتین کو سہولت پہنچانے کی خصوصی مقصد سے یہ سکیننگ سینٹر کھولا گیا ہے کئی مختلف مرض و امراج کا علاج ڈاکٹر فرحانہ پولی کلینک پر کیا جاتا ہے ڈاکٹر فرحانہ الجابری اور دوسرے ایکسپرٹس کی نگرانی میں خصوصی لیڈیز اور بچوں کا علاج کیا جاتا ہے ایڈریس یا خودپورا بڑا وزار زفر روڈ ہائیدرباد سکرین پر دیئے گئے نمبر موسیقی